السلام علیکم and welcome back to our new vlog کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے اور آج بہت ہی دن کے بعد جو ہے میں ویلوگ بین آرہی ہوں کیونکہ میری جو طبیعت ہے وہ کچھ دن سے اپسٹ تھی اور ہماری گھر کا جو نیٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرپ تھا جس کے ویسے میں اپلوڈ نہیں کر سکی ویلوگ اور دوبائی کے اندر جو ہے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھی اور اس لئے باہر جانا بھی زیادہ نہیں ہوا آج بہت ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ باہر میں نکلی ہوں کیونکہ بارشیں ہو رہی تھی تو ہم کہیں دور جا کے گروسری کے نہیں کر سکے اور بہت زیادہ جو چیزیں گھر میں تھی وہ ختم ہوئے بھی تھی آٹا چاول وغیرہ تو میں نے سوچا کہ جو قریبی سٹور ہے وہیں سے جا کے پرچیز کر لیتی بس یہی ٹائم ہے جس ٹائم دوبائی میں باہر نکلا جا سکتا ہے شام کے وقت آپ کو گروسری کرنی ہے یا کوئی بھی چیز لینی ہے تو اس ٹائم آپ نکل سکتے ہو ابھی بھی اتنی زیادہ مطلب گرمی فیل ہو رہی ہے لیکن تھوک نہیں ہے تو اس لئے باہر نکلا جا رہا ہے شام کے وقت مرنہ دوپیر کو تو توب ہے بس جو بارشیں آئی تھی ختم ہو گئی ہیں ان کے اثرات بھی ختم ہو چکے تھندک والے اور ابھی جو مغرب کے ٹائم ہے وہ تھوڑا سا نگل سکتے ہیں بھائے ہم جا کے گروسری کرتے ہیں بس آرڈر دے کے آ جائیں گے پھر وہ ہمیں گھر پہنچا دیں گے وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے آج کچھ زیادہ سمان لینا ہے چاہ اور چاول وغیرہ اتنا اٹھا کے نہیں لائے جائے گا یہاں در ہم کو بس آرڈر لکھ کے دے کے آ جائیں گے یہ سب سے اچھی سوکولے تھے یہاں پر کہ آپ بس لکھ کے دے کے آ جاؤ اور گھر پہنچا دیتے ہیں انداری کے ساتھ پہنچاتے ہیں کوئی اندر سے وہ کپلا بغیرہ نہیں کرتے ہیں سامنے ویس پر ان سے گروسری کریں گے اور یہاں سے روڈ پار کرنا بہت ہی مسکل ہو جاتا ہے ایک سوڑکات ابھی رشکا ٹائم ہے اس نے زیادہ مسکل ہو رہا ہے زیبراہ کروسنگ ہے لیکن یہاں سے تھوڑا کافی زیادہ دور ہے لیکن میں دوسری کرتے ہیں ایک سر حد تو پار کر لی اب دوسری کرتے ہیں روڈ کو گروس کرنا اب یہ والے دیکھتے ہیں کیسے کروس ہوتی ہے ہو جائے گی بستہ سے تناتا رشن ہوتا ویسٹ زون پر دیکھتے ہیں آج کون سے ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں یہ ویسٹ زون والے بیچارے بھی پانی کے اندر پھول ڈوبے ہوئے تھے جب بارشیں ہوئی ہیں یہاں یہاں تک اندر پھانی آیا ہے اندر کی ان کی سب چیزیں چل رہی ہیں ویسے سب کچھ اندر نے بند کر دیا تھا لیکن سی اندر کیا ہے پہلے ہم یہاں سے پور بھی لیتے ہیں اس کے بعد سامان لے رہے ہیں اچھے سے ہی خیرو کرتے ہیں یہاں تو افرا کفیل ہے چیزیں بھی ریسٹ کر رہے ہیں پہلے پہلے ریکس پہ رکھیں پہلے وہ چیزیں لے لیتے ہیں تور کافی چھوٹا ہے اس لیے یہاں پر جو رش زیادہ لگا رہتے ہیں اور تنگ تنگ جگہ ہے اس لیے یہاں پر ریکارڈنگ کرنے میں مشکل ہو رہا ہے پہلے میں بیسٹ کے میں کم وقت میں زیادہ چیزیں خرید سکوں پرائیڈ آئیٹم رکھے میں ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں دینا دیکھنا ہے ایسا بھو دے گا کہ میں پتن کیا خرید لیا ہی تھی پہلے آپ ساتھ پک لیوزید کیجئے اور میں یاد کرتی ہوں کہ میں کیا خرید لیا ہی تھی کہ میں بلکل ہی بھول تھی کہ یہاں پہ جانے سے اپرا تفریح دیکھتے بہت زیادہ رش ہے اور چیزیں نیچے ان سے بکھری ہوئی ہیں وہ سیٹ اپ کر جائے ہیں ابھی تک تو یہ دیکھیں جگہ جگہ ایک اتار پر رکھے ہوئے ان لوگوں نے سمجھ نہیں آتی ویسٹ لون والوں کی جب جب ہی اپنے انسٹاگرام پیج پہ لگاتے ہیں نا ڈسکاؤنٹ کا اور جب بھی ان کے سٹور پہ آونا اور تو چیزیں ہوتی نہیں ہے یا تو بلکل ختم ہو چکی ہوتے ہیں بلکل ویرائیٹی جو ہے وہ بلکل کم ہوئی ہوئی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کے ساتھ میں سے شوگر لینی ہے اور آٹا لینے ہیں اور جو میں آٹا لینے آئی ہوں تو ہے ہی نہیں بھئی البیکر کا انڈین گیٹس والے رائس لینے ہیں لیکن یہ تو 13.95 کے ہیں اور یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں ون کے جی کے حساب سے اور ان کے پاس بلکل بھی ویرائیٹی نہیں ہے رائس کی تو اس کے لیے مجھے نیسٹو یا لولوی جانا پڑے گا وہاں بہت زیادہ ویرائیٹی ہوتی ہے چھوٹے سٹورز پہ بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں پر کے جی کے حساب سے اس لیے جو مطلی گروسری ہے وہ بڑے سٹورز ہی کرنی چاہیے لیکن ہماری بلکل ہر چیز ختم ہوئی تو میں مجبوری میں آئی تھی یہاں سے لینے کیلئی چیزیں پہلے شوگر لے ٹوکے دی والا ٹوکے دی والا جہاں سے لے لیتے ہیں اگز گی گی تو مجھے یہاں پر اپنے پسندیدہ ملی نیرا یہاں پر کچھ سپاڑن ہی نسل کے پڑے میں گی اور یہ والے تو مجھے نیچاہیے ہیں مرائی کا پڑا لیکن بہت مہنگا پڑا ہے یہ 800 گرام 47 50 درم کا ہے اور ڈالڈا والا بھی 11 کا یہ تو لینے ہی نہیں ہے مون کا پڑا ہے یہ بہت مہنگ ہے 500 ڈالڈ ایمیل جو ہے وہ 21 کا ہے پر آئیکن یہ 500 ڈالڈ ایمیل ہے یہ بہت مہنگ ہے اس کے لئے یہ والا پڑا ہے یہ پہنے کونسا ہے بیکنگ فرائنگ اور کوکنگ کے لیے جو میں لینے آئی ہوں وہ تو ہے ہی نہیں ہے ابھی کھل ہاں لے لیتے ہیں ملکت سوڑو وہیں سے لیں کسی اور شاپ سے یہاں پر ستا رہے ہیں کہ سارے پڑے ہیں وہ اچار پڑے ہیں لیبل پڑی ہوئیں لپرن جیلو لیبل پڑی ہوئیں کوئی پسند نہیں ہے زائی کے ان کے اوپر سارے جو ہے وہ پی بیک پڑے ہوئے ہیں پاکستان والا زائی کا یہ ہی ہے ان کے اندر زارہ بھی اچھی چاہے نہیں پکتی یہ ریٹ لیبل وغیرہ کی تو ہم نے یہ لے کے ٹرائی کی تھی لیکن بالکل اچھی نہیں بنی تھی اس لئے ہم پاکستان سے ہی مانگا مانگا پی رہے کے بعد جو ہے کچھ سبزیاں ٹرماتر اور پیاز وغیرہ لے لیتے ہیں آج جو ٹرماتر ہیں وہ 2.95 درہم کے حساب سے پر کیجی لگے ہوئے ہیں تو میں کافی سارے لے لوں گی کیونکہ اچانک سے یہ ناب بہت جمپ کر جاتے ہیں 5 اور 8 درہم کے اوپر پر کیجی تو آج پتہ نہیں کیسے میر بان ہے جو اتنے سستے میں لگے ہوئے ہیں تو میں سب سے پہلے تو یہی زیادہ سے زیادہ لے لیتی ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سی سبزی لینی ہے یہ دو پیاز بھی ہیں لیکن وہ بالکل بھی اچھے نہیں لگے ہوئے پرپل کلر کے پیاز بالکل بھی اچھے پکتے نہیں ہیں تو ہر جگہ یہی پائے جاتے ہیں ہر شاپ کے اندر ہر سٹور کے اندر تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے گوبی لے لی ہے تی عرصے کے بعد جو ہے وہ گوبی پکا لیتے ہیں کیونکہ اوپشن بہت کم ہو جاتے ہیں سبزی کے یہاں پر تو اس کے علاوہ مجھے لیمون اور کھیرے وغیرہ بھی لینے تھے وہ بھی یہاں سے لے لیتے ہیں اب لیمون کی بھی الگ الگ قسمیں پڑی ہوتی ہیں یہاں پر میں سے جوز کرنا بھی کون سا آسان ہے تو یہ بڑے والے لیمون لے لیتے ہیں ہر سبزی اور فروٹ کے لیے الگ سے تھیلی لینی پڑتی ہے اور اس میں ایک ہی فروٹ آپ ڈال سکتے ہو یہ بہت ہی کوئی آکور لگتا ہے مجھے اکثر اوقات کے علاوہ میں نے ہی ہے فریش یوگرٹ البرائی ہی لے لیتے ہیں اب یہ اللہ اللہ کر کے یہ والا پوشن تو کمپلیٹ ہو گیا سبزیوں والا اور دودھ وغیرہ والا مکھن وغیرہ والا چلو بھی ال بیکرز کا پائپ کیجی والا چکی آٹا مل گئے بہت ہی اچھا لیکن میں ان کی ڈیٹ دیکھ رہی ہوں یہ سب کی ڈیٹ رہنا وہ کم کی ہی ہے بگرمیوں میں آٹا خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں پائپ کیجی والا ہی لے رہی ہوں میں نے نیچے تک سارے تحسنیس کر ان کے دیکھ لیے سب کی ڈیٹ سب کی ڈیٹ سب کی ڈیٹ سب کی ڈیٹ اکثر اوقات یہ لوگی ایسے کرتے ہیں کہ جو نئی ڈیٹ کا ہوتا ہے اس کو سب سے نیچے رکھتے ہیں وہ پرانی والے رکھتے ہیں یہ سب کی ڈیٹ ہم یہ پوڑیتے ہیں ریال بیکر چکی آٹا جو 22.95 ہے 5 ڈیٹ اور ملٹی گرین والا تھوڑا مہنگ ہے لیکن ہم جیادہ در یہ ہی 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 اچھا ہے گھی اور چاول رہے گے ان کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آج تو پھر بائی کریں گے پھر لکھرا تفری کنڈی یہاں پر سب نوڈلز وغیرہ پڑھے ہیں پھر بھرکی در اینڈی جو ہر براسلے میں لازمی سب ہی لوگ کرتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں 3 روکے کا ہے یہ تکے کن 3 شریف پچاس کے دہا ہوں گا سے الاغا دیتے ہیں وہ وعلنی ہے جو میں سوچ کی ہے پیسس کا لے دیں بٹر کی یہاں ویس پسون کی اپنی مسالوں کی رنج لگی رہی ہے اور جو ہے ادھر والے شان اور نیشنل اور انڈیا کے کچھ کمپنیوں کے لگی ہوئی ہے یہاں پہ شان کا چارڈ مسالہ سارے جو شان کے پیشز پڑے ہوئے ہیں وہ 5 درہم سے شروع ہوتے ہیں 5.25 درہم سے اور اس میں کافی زیادہ رینج ہے اس کے لئے انڈیا کی مسالوں بھی بہت زیادہ رینج ہے تندوری مسالہ میرے پاس پڑا ہے لیکن میرے پاس کوئلہ نہیں ہے یہاں پہ کوئلے کا پیک بہت زیادہ بڑا ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہم کو مکھن بھی چاہیے یہاں سے مرائی بھی لیتے ہیں بیٹ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کے لئے بریٹ بھی لینے پڑے گی کی وارڈ بریٹ لینے پڑے گی کی وارڈ بریٹ لینے پڑے گی ایف در نمتی تو یہ بھی ہے اس بریٹ یہ مکھن بھی چلو پہی اب صرف میرا گھی لینے والا رہ گیا اور چاول لینے والے رہ گیا ہم وہ ہزمنٹ سب آئیں گے تو کوئی ڈیسائیڈ کر کے لے رہیں گے کچھ اور جگہ سے یہاں سے تو گھی بہت پہنگا مل رہا ہے اس کے سمجھ نہیں آرہی پتنی ٹرولی کہاں گھوم ہو گئی ہے بھئی تاریخیزیں لکھواتے ہیں اور گھر کا پتہ لکھواتے ہیں اور نکلتے ہیں یہاں سے پھر بعد میں چاول اور گھی بیکی جائے گی بھی ویسے مجھے ضرورت ہے صبح میں کسی سے پراتھے بناوں گی لیکن اب کیا کریں گا یہ تو بہت مہنگا ہے آج مجھے دال چاول بنانے ہوا مجھے ٹرائیس لے کے جانے ہی پڑھیں گی انڈین گیٹس پڑھے ہوئے تو ہیں اور آئی تھی یہ ون کیجی ہیں چودہ ہی درہم کے اور دعوت والے تو بہت مہنگے پڑھے ہوئے ہیں وہ نیسکو سے ملتیں پرائیڈ آف انڈیا اور پرائیڈ آف پاکتان اور پرائیڈ آف پنجاب وہ بہت ہی اچھے چاولے ہیں ہمارے ختم ہو گئے اب یہ نہیں لے جاتی ہوں ون کیجی یہ بہت مہنگے پڑھ رہے ہیں چیاروں کو چور پکاتے ہیں پیس کو چھوڑ کے ویسٹ زون کے اپنے بہت مہنگے لگے میں ون کیجی والے کیا کریں سمجھنے آرہی میں پاس نیٹ بھی لیں گے کہ میں اپنے حضر کو فون کر کے پوچھوں کیا کرنا چاہے بس یہاں اسی طرح سوچ سوچ کچھ چیزیں لینے پڑھیں گے کہاں سے تو اسی سستی مل جائیں گے یہ ویسٹ زون کے بعد سنوڈی رائس پڑھیں ون کیجی لگن یہ سیون پونٹ ٹی فائز گے گے یہ لے لیتے ہیں فیلحال دیکھتے ہیں پھر سنی کیسے نکلیں گے یہ بھی سمجھنے ہی آرہا مجھے تو یہاں یہ دعوت والے پڑھے تو ہیں names deep ہتر عند سمجھ نافت ہے و calculت さちょکے پڑھا ایتر پڑھے سمجھ رائی چاہاں سب ٹکا جائے میرے john شما bilij보ی شبید خورچ ٹیا اسے ایکسٹر لونگ آلسو ٹھرٹی سکس یا سوچھا واقعا اوکے یہ مومتاز بھی ٹھرٹی سکس کے ہیں اور یہ بھی ٹھرٹی سکس کے ہیں تو میں نے یہی بارے لے لیے دعوت کے 5kg ایکسٹر لونگ بس اب گھی رہے گے وہ خود ہی میرے ایسے لیے باقی سب کچھ میں نے لے لیے اب اس کی بھی لنک کراتے ہیں کس میں گاؤ گیا سامان پورا ہو جائے اللہ کریں مینگو بھی آئے میں بھئی انڈیا کے یہ بھائی جو ہیں وہ سب سامان نکال کے بل کروائیں گے اور یہاں پہ جتنی بھی سبزیاں میں نے لے تھی ان کا الگ سے بل ہوگا اور ہر ایک سبزی کی جو تھیلی ہے اس کے اوپر ٹیگ لگے گا وزن کر کے کہ وہ کتنے کیجی یا کتنی قوانٹی ہے اس کی تو اس کے مطابق اس کے اوپر پرائس لکھ دیں گے پھر یہاں سے صرف وہ ٹیگ جو ہے وہ ریٹ کر کے اور اس میں میل میں شامل کر دیں گے اس کو تو وہ بھائی الگ سے کر رہے ہیں اور باقی سامان وہ یہاں پر رکھ رہے ہیں تاکہ جو کاؤنٹر پہ سب کچھ پہلے کاؤنٹ ہو جائے اور انڈ پہ سبزیاں بھی ایٹ کر دیں چاول تو بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگے مل رہے ہیں یہاں پر 48 دھرم کے بتا رہے ہیں وہ 5 کےجی اور اتنے میں تو نیسٹوں میں بہت زیادہ مل جائیں گے سستے مل جائیں گے اس سے بھی تو میں نے اس لئے اس کو سکپ کرا دیا ہے چاولوں کو اور بعد میں دیکھیں گے کسی اور جگہ سے لے لیں گی فیلحال یہ باقی سامان لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور چیز مہنگی نکل آئے اور دیکھتے ہیں کہ انڈ پہ کتنا بل بنتا ہے کیونکہ میں نے کوئی خاص بڑے آئیٹم نہیں لیے شکر ہے آج ان کا ڈیلیوری والا بندہ اویلی بل ہے اور ابھی یہ جو ہے اسی ٹرولی کے اندر ساتھ لے کے جائے گا میرے وہاں تک سامان میرے گھر پہنچائے گا اور اس کے بعد واپس آ جائے گا اور ورنہ جو ہے وہ 30 منٹس لیتے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے تو آج شاید اویلی بل ہے بندہ تو اس لئے وہ ساتھ ہی بھیج رہے ہیں چلو بھائی جو ہے وہ گھر میں پہنچا کے چلے گئے ہیں سارا سامان اور اب اس میں سے آہستہ آہستہ میں اس کو نکالتی ہوں کچھ لیا اور اتنا لمبا بل بن گیا ہے اور اس میں ابھی چاول جو ہیں وہ 47 کے تھے پھر میں نے سکپ کر دیئے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی اس میں صرف آٹا اور تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو اس کا بل 92 بن گیا ہے نائنٹی ٹو در میں اتنا زیادہ پاکستانی ہے اور اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے مطلب نہ گھی ہے اور نہ آئل ہے اور نہ اس کے اندر کوئی چاول ہے بس ایک آٹا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں یہ حالات ہیں یہاں پر گروسری کے شاپ جو مہنگائی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہوئی یہاں بھی اچھی خاصے مہنگائی ہو چکی ہے اب یہ نیسٹو اگر ہم لیتے تو تھوڑا سب مارجن سے سستہ مل جاتا ہے لیکن پھر وہاں جاؤنا تو اور چیزیں بندہ بھر لیتا ہے زیادہ اور ادھر ادھر کی تو وہی تقریباً بل اتنا ہی بن جاتا ہے چلو وہاں سے وصن اٹھا کے لانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہ سکھیں باقی بچیں کچھ چلو وہاں سے اٹھا کے لانے کو گفت چاہتا ہے چلو وہاں سے پر گفت بہت کچھتا ہے اچھا یا جاتا ہے